اعوذ بلنشتوانجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج بات کرتے ہیں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے جو کل سعودی عرب کے دورے پر گئے ہوئے ہیں تو آج بات کریں گے کہ سعودی عرب میں کس مہدوں پر داستکت کیے گئے اور کتنے مہدے ہوئے وزیر اعظم کی سعودی ولی اہد سے ملاقع دونوں ممالے کے درمیان پانچ مہدوں پر داستکت کیے گئے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان پانچ مہدوں اور مفاہمتی آداشت پر داستکت ہو گئے ہیں وزیر اعظم عمران خان تین روزہ دورے پر سعودی عرب پہنچے تو ان کا جدہ ائرپورٹ پر پرتپاک خیر مقدم کیا گیا اور سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ان کا استقبال کیا دوستو اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر نیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن آل پر کر لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیو آپ کو بہ آسانی سے مل سکے آئیے چلتے ہیں آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کی طرف اس ویڈیو کو انٹکت ضرور دیکھئے گا وزیراعظم عمران خان آلہ ستی وفد کے ہمارہ تین روزہ دورے پر سعودی عرب پہنچ سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز وزیراعظم عمران خان کا جدہ ارپورٹ پاک استقبال کیا شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے وزیراعظم عمران خان کے عزاز میں ایشیہ دیا گیا اور دونوں کے درمیان ون آن ون ملاقات بھی ہوئی جبکہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان وقت کی سطح پر بھی ملاقات ہوئی اس موقع پر پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان سعودی پاکستان سپریم کوارڈینیشن کانسل کے قیام سزائی آفتہ مجرمان کے تبادلے جرائم کے خلاف تعامن محولیات اور توانائی منصبوں کے فریم ورک ایگریمنٹ اور منشاعت ورکرز ایگریمنٹ کی مفہمتی یا داشتوں پر داست کت ہوئے وزیراعظم عمران خان دورہ سعودی عرب کے دوران عمرے کی سادہ تحاصل کریں گے اور روزہ رسول پر حاضرے کے لئے بھی جائیں گے اس کے علاوہ وزیراعظم اسلامی تعاون کی تنظیم او آئی سی کے سیکیٹری جنرال سے بھی ملاقات کریں گے بات کرتے ہیں وزیراعظم شاہ محمد قریش کے حوالے سے وزیراعظم کا دورہ سعودی عرب پاکستان کے لئے خوشن کی نوید لائے گا وزیراعظم عمران خان کی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے وزیراعظم عمران خان کی دورہ پاکستان کی دعوت کی خوشن کے ساتھ قبول کر لی ہے وزیراعظم عمران خان کی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ ملاقات ہوئی جس میں ان کی کابینہ کے اہم عراقین بھی موجود اور جو گرم جوشم دکھائی دیے رہی تھی اس سے مستقبل کی رہوں کا توین واضح دکھائی دیتا ہے انہوں نے کہا کہ اس دورہ سعودی عرب کے دوران ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان خود وزیراعظم عمران خان کا خیر مقدم کرنے تشریف لائے واحد کی سطح پر مذاکرات کے بعد ہماری ایک سمال گروپ ملاقات ہوئی اس ملاقات میں وزیراعظم عمران خان آرمی چیف اور میں خود موجود تھا شاہمون قریشی کا کہنا ہے تھا کہ اس ملاقات میں اغوان عمل سمیت خطے کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا سعودی وزیر خارجہ نے خطے میں ان کے حالیہ آؤٹ ریچ کے حوالے سے اعتماد ملیا ان کا کہنا تھا کہ آج وزیراعظم عمران خان اور ولی اہد شہزاد محمد بن سلمان کے درمیان ایک مفاہمتی یاداست پر داستہ تو بھی آئیں اس مہدے کے روح سے سعودی عرب اور پاکستان کے مابین ایک آلہ سطھی کوارڈینیشن کانسل کا قیام مارز وجود میں آئے گا اس کے تحت ہمارے درمیان مستقبل میں ادارہ جاتی سطح پر ایک سٹریکچرڈ انگیجمنٹ پلین ترتیب دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے بہمی دلچسپی کے تمام شبوں بالخصوص طوانائی سعادی تعہون سرمایہ کاری اور روزگاری کے موقع میں آگے بڑھنے کے اعزاء آزم کا اعادہ کیا ہے وزیر قارجہ کا کہنا تھا کہ سعودی ولی اہد نے ہمیں سعودی عرب کے ویژن کے خد و خال سے تفصیلاً آگاہ کیا ان کے مطابق اس ویژن عملی جمعہ پینانے کے لیے انہیں اگلے دا سال کے دوران داس میلین افرادی قوت درکار ہوگی انہوں نے فیصلہ کیا کہ پاکستانی ورک فورس کی گزشتہ خدمات کو مدنظر رکھتے ہیں اس مطلوبہ ورک فورس کا زیادہ حصہ پاکستان سے لیا جائے گا شاہ موند پریشکہ کہنا تھا کہ روزگار کے موقعوں کے حوالے سے یہ پاکستانیوں کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے آج پانچ اہم مہدوں پر داسخط ہوئے ایک مہدہ وزیر عظم عمران خان اور ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان کوارڈینیشن کانسل کے قیام کے حوالے سے ہوا انہوں نے بتایا کہ دو مہدے بل ترطیب قیدیوں کے تبادلے اور جرائم کی بیخ کنی کے حوالے سے تائے پائے جن پر وزیر داخلہ شیخ رشید نے داسخط کیے دو مہدوں پر میں نے داسخط کیے ان میں سے ایک مہدہ انصداد منشیات کے حوالے سے تھا جبکہ دوسرے مہدے کی روح سے سعودی عرب پاکستان کو سعودی ڈیویلمنٹ فانڈ سے پانچ سا میلین ڈالر کی رقم فرام کرے گا انفراسٹریکچر ڈیویلمنٹ آبی وسائل کی ترقی اور ہیڈرو پاور ڈیویلمنٹ کے لیے خارج کیے جائے گا میری سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فران آل سعود کے ساتھ بھی نشست ہوئی تھی ان کا کہنا تھا کہ مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ان ملاقاتوں کا محول انتائی دوستانہ تھا ان کا کہنا تھا کہ ہم نے او آئی سی اور اس کی آئندہ سماعت کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا وزیر عظم عمران خان نے سعودی ولی آید شہزادہ محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان کا حوالہ دیتے ہوئے باور کرایا کہ ان کے دورے کے ان کے نتیجے میں جو گڈ ویل پیدا ہوئی اس کے نقوش آج بھی پاکستانیوں کے دلوں میں تازہ ہیں وزیر خارجہ نے کہا کہ وزیر عظم عمران خان نے سعودی ولی آید شہزادہ محمد بن سلمان کو دورہ پاکستان کی دعوی دی انہوں نے شکریہ کے ساتھ قبول کی میں نے بھی اپنے سعودی محمد صاحب کو جلد پاکستان آنے کی دعوی دی ہے جسے انہوں نے قبول کیا انشاءاللہ عید کے بعد ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان اور سعودی وزیر خارجہ کے دورہ پاکستان کے خدو خوال تائے کرنے کے لئے سعودی افسران کا وافت پاکستان تشریف لائے گا ان کا کہنا تھا کہ ماہ رمضان کی برکتیں اس میں شامل تھی اور یہ دورہ پاکستان کے لئے بہت سی خوش خبریوں کی نوید ہوگا دوستو اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ اور لائک کر کے ضرور بتائے گا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں میں اس کا اپنے ویڈیو بناتا رہتا ہوں انفرمیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ہمیں سپورٹ کریں تھینکیو اللہ حافظ